اس کے بعد دوسری بھی اہم چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جو ابھی تک پوری قوم کے نوٹس میں نہیں آسکی اللہ بہتر جانے اس کا سبب کیا بنائے وہ بڑی اہم چیز ہے اور تیسرا بڑا اہم ایشو مورل ٹاؤن کے ثانیہ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے قوم کے سامنے صرف ہی آیا کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز ایکس اور یہ انتخابی قوانین میں ترمیم کے ذریعے صرف قادیانیت سے متعلق ایک حلف نامہ تھا جس کو انہوں نے ختم کیا اور عام اقرار نامے میں بدلا میڈیا نے اس کا نوٹس لیا صرف اتنی سٹوری کا پوری سٹوری کا ایک چھوٹا سا جز منظر عام پہ آیا انہوں نے واپس لے لیا قوم خاموش ہو گئی اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایون میڈیا بھی شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ایشو تھا جس کی گریفٹی گئی اور انہوں نے واپس لے لیا اور ختم ہو گیا اس سے کہیں زیادہ گناونا کام یہ کر چکے ہیں جو ابھی تک کسی کے نوٹس میں نہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں آج انہوں نے انہی ترمیمات کے تحت یعنی اصلاحات کے نام پر نو قوانین پورے کے پورے جو انتخابی نظام سے متعلق تھے ان کو ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دیا منسوخ کر دیا نو قوانین میں نو جملوں کی بات نہیں کر رہا ہوں نو آرٹیکلز کی یا نو سیکشنز یا نو کلازز کی بات نہیں کر رہا انہوں نے ختم کر دیا ریپیل کر دیا نئے جو انتخابی اصلاحات انہوں نے ابروف کی ہیں نئے ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے سیکشن ٹو فورٹی ون میں موجودہ نئے ترمیم شدہ ان کے جو ایکٹ بنایا دوہزار سترہ کے الیکشن ایکٹ میں سیکشن دو سو اکتالیس اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے سیکشن دو اکتالیس دو فالننگ لاوز آر ہیر بائی ریپیلڈ یہ نیچے درج کیے گئے تمام قوانین منسوخ کیے جاتے ہیں ان منسوخ کیے گئے قوانین میں ایک نمبر ایف ہے اے بی سی ڈی ای کر کے پھر ایک ایف ہے اس کا عنوان ہے دہ کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو چیف ایگزیکٹیوز آرڈر نمبر سیون آف ٹو تھاؤزن ٹو یہ بھی پورا کا پورا ریپیل کر دیا گیا ہے اور اس پورے ایکٹ کو ہی اس لاؤ کو جس کا نام ہے دہ کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو اس کا جو جو عصہ ریپیل کیا ہے اس کو نئے ترمیم شودہ ایکٹ میں شامل ہی نہیں کیا اور وہ کیا ہے وہ کادیانیز اور احمدیز کے کونسٹیچوشنل سٹیٹس سے ریلیٹر تھا جو چیز ان کی پکڑی گئی ہے چوری وہ تھا صرف حلف نامہ آپ میری بات کو سمجھ گئے وہ صرف حلف نامہ تھا جس کو انہوں نے بدل دیا تھا سادہ اقرار نامہ میں اور گرفت ہونے کے بعد انہوں نے واپس آگئے کہ اریجنل حلف نامہ کو بحال کرتے ہیں قوم نے سمجھا کہ یہ مسئلہ حل ہو گئے حل نہیں ہوا بہت بڑی گناونی سازش ہوئی ہے اور وہ سازش قائم ہے یہ کر چکے ہیں کام جس کو ٹوٹل ریبیل کر دیا ہے اس آرڈر کے سیکشن سیون بی اور اسی آرڈر کے سیکشن سیون سی کے تحت یہ بیان کیا گیا تھا کہ کادیانیز اور احمدیز جو ہیں ان کا سٹیٹس وہی ہوگا ان کا سٹیٹس جو کانسٹیچوشن آف پاکستان نے واضح کر دیا متعین کر دیا اور پھر اس کی پوری تفصیل دی گئی عبارت دی گئی ہے اس ایکٹ کے اس سیکشن سیون بی اور سیون سی میں پوری وضاحت دی گئی ہے کہ خاتمیت محمدی پر ایمان ہوگا ختم نبوت پر اسمانہ میں ایمان ہوگا اور ان کا وہی سٹیٹس ہوگا نون مسلم جو آئین پاکستان نے مقرر کر دیا ہے دونوں طبقات کا کادیانیز کا اور لاہوری احمدیز کا یہ سارا سیکشن سیون بی اور سیون سی تھا یہ سارے سیکشن ریپیل کر دی ہیں اور ان کو بحالی نہیں کیا گیا گویا آئین پاکستان کو منسوق کر دیا گیا ہے جو انیس سو تہتر کی ترمیم تھی ظلفگار علی بھٹو کی اسمبلی میں وہ اقرار نامہ ایک الگ چیز ہے اور حلف نامہ وہ جب میمبر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے ایک آدمی نومینیشن پیپر فائل کرتا ہے تو اس کے کچھ حلف نامے ہوتے ہیں وہ حلف ناموں میں ایک صفحہ وہ بھی حلف نامے کا تھا اس کو واپس کیا اور یہ شکر کا سانس لے رہے ہیں کہ اصل کام جو کرنا تھا اس پر نگاہی نہیں پڑی کسی کی وہ میں فرس ٹائم پوری قوم کے نالج میں لا رہا ہوں کہ یہ ایکٹ ریپیل ہو چکا ہے یہ آرڈر اور کانسٹیچوشن اور پاکستان کا متین کردہ سٹیٹس انہوں نے منسوک کر دیا اور اس کے بدلے کوئی سیکشن نئے ترمیم شدہ ایکٹ میں شامل نہیں کیا یہ نو ایکٹ اور قوانین جو ٹوٹل ہی منسوک کی ہیں ان میں سے یہ ہے جس کا سیکشن سیون بی اور سیون سی میں نے منشن کیا اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ووٹر بھی ہے جو نون مسلم ہے اور وہ اس نے اظہار نہیں کیا تو اس کو پھر جو جو جوائنٹ الیکٹرل رولز کی لسٹ ہوتی ہے اس میں سے نکال کر سپلیمنٹری لسٹ آف ووٹرز میں ڈالا جائے گا اور امیدوار کے لیے بھی معاملہ اس طرح ہوگا اس کو نکال دیا گیا یہ پہلی بات میں آپ کے نالج میں لائے ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بعد انہی ترمیمات کی شکل میں سیکشن نائن ہے الیکٹرل رولز ایکٹ انیس سو چوہتر کا سیکشن نائن الیکٹرل رولز ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور اس کے اندر تھا کہ اگر آپ کو یا امیدواروں کو یا ہلکے کے لوگوں کو الیکشن کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں اعتراضات ہیں ہلکہ بندیوں سے ریلیٹڈ ووٹوں کی لسٹوں سے ریلیٹڈ اور دیگر انتخابی نظام سے ریلیٹڈ جتنی ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن کو اختیار تھا کہ ایک ریوائزنگ آثوریٹی بنا سکے اس کی اصلاحات کے لیے درستگی کے لیے تصحیحات کے لیے جو اعتراضات کلیمز آئیں گے ان کا نوٹس بھی لے گا اور ان کو درست کرے گا اس کے لیے آثوریٹی مقرر کرنا تھا یہ سارا نکال دیا انہوں نے اس کو ریپیل کیا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی سیکشن نہیں دیا اس کا مطلب ہے یہ حکومت میں ہو کر الیکشن کمیشن کے ذریعے جو کچھ کر چکے ہوں گے جو جو اس قانون کے تحت آئے گا اندھیر نگری کر چکے ہوں گے اب کوئی شخص اس کے لیے نہ اعتراض اٹھا سکتا ہے نہ کلیم اٹھا سکتا ہے نہ اپلیکشن فور کوریکشن دے سکتا ہے آثوریٹی ختم کر دی تو گویا انتخابی نظام ایک کالا نظام بنا دیا گیا پھر اس کے بعد یہ اس طرح کی ایکٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا میں نے ان میں سے نو میں سے آپ کو تین چار کا ریفرنس دیا ہے اور خاص طور پر میری کنسٹیشن کی اس مسئلے پر جس کے اوپر انہوں نے دو قسموں کے لوگ اپنی حکومت میں بٹھا رکھے ہیں ایک آدمی ایک اور انگل سے حملہ آور ہوتا ہے دوسرا ان کا وزیر کسی اور انگل سے حملہ آور ہوتا ہے ایک ملکی سالمیت پر اٹیک کر رہا ہے دوسرا دینی سالمیت پر اٹیک کر رہا ہے ایک دن اگریسیب بیان دے کے وہ افواج پاکستان پر حملہ کرتے ہیں شرمناک اقدام ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے فلور پر ان کا معاخضہ کرنا چاہیے بددیانت لوگوں کا کہ وہ طبقہ وہ افواج پاکستان جو ملک دفاع کی ذمہ دار ہیں ملکی سالمیت کی ذمہ دار ہیں انہوں نے بلواستہ بلاواستہ ان پر زبان درازی کر کے ایک مذہبی فتنہ کھڑا کر کے بہت بڑا گناونا سنگین اور گھٹی حملہ کیا ہے اور قوم کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے پھر دوسری طرف دینی سالمیت پر ایک وزیر صاحب ہیں پنجاب میں وہ حملہ آور ہوئے ہیں ایک دن حملہ کرتے ہیں دوسرے دن واپس لیتے ہیں حملہ کرتے ہیں واپس لیتے ہیں ایک پراغ گندگی پھیلائی جا رہی ہے ایک ملک میں ذہنی فکری انتظامی سیاسی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور یہ ساری سازش ملکی سالمیت کے خلاف ملکی ریاست کے خلاف اور پاکستان کے وجود کے خلاف ہو رہی ہے ملکی ریاست